اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ تو میں آپ کے لیے آج کچھ آئیڈیاز لے کے آئی ہوں کہ ہم ایت پہ دعوت کے لیے کیا کیا بنا سکتے ہیں تو اس کے لیے میں نے چار چیزیں چوس کی ہیں یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم یہ بنائیں گے یہ تواقیمہ میں بہت اچھا بناتی ہوں یہ بڑا مزیدار بنتا ہے ایک نشہ ہم یہ کر سکتے ہیں ہم بیف کا بھی بنا سکتے ہیں مٹن کا بھی جس طرح سے یہ آپ کو پسان دو تو ویسے میں نے بیف کا بنایا ہے سب سے پہلے اس کے لیے ون کیجی بیف لیا ہے میں نے اور بیف کو دھو کے تو ایک کڑاہی میں ڈال دیا ہے اور اس کو بہت زیادہ ہم نے اتنا پانی نہیں ڈالنا اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے تو اس کو گیمے کو میش کر لیتاں کہ اس کے گھٹیاں نہ بنیں دو چمچ ادھرک لسن کا پوڈر ڈالوں گی جلدی جلدی سے بناؤں گی بہت زیادہ لمبی ویڈیو نہیں کروں گی کیونکہ چیزیں زیادہ ہیں تو اس میں یہ دو عدد پیاز بڑے لارچ سا اس کے میں نے ڈالے ہیں اور اس کو پھیکا ہی پکنے کے لیے رکھ دیں گے تاں کہ جلدی جلدی گلے اس میں پانی تھوڑا ڈالیں گے کیونکہ خود بھی اپنا بہت زیادہ پانی چھوڑ دیتا ہے اور بنانا بھی ہم نے توا کیمہ ہے خوشک قسم کا کیمہ بنانا ہے توا کے بغیر تو نہیں میں تو بناؤں گے کڑائی میں توا تو ہے نہیں جناب اور اتنا زیادہ قیمہ توا پہ نہیں بنتا یہ پانچار ادھر ٹیماٹر ہیں جو میں نے اس میں اندر ڈالیں ہیں جب یہ اس کا پانی خوشک ہونے لگا تھا تو لاسٹ میں ٹیماٹر ڈالیں ہیں جلدی جلدی سے بس اس کا بھی پانی خوشک کریں گے اس میں ہافٹی بسپون خلدی چلی گئی ہے یہ ون کوارٹر ریڈ چیلی ڈالی ہے میں نے ہافٹی بسپون میں نے اس میں ریڈ چیلی ڈالی ہے چیلی فلیکس اور اس میں ڈالا ہے نمک میں نے پتہ نہیں میں نے دکھایا کہ نہیں اور اس میں نمک ہم ڈالیں گے نمک ہم لاسک میں اس لیے ڈالیں گے تاکہ ہمارا کیمہ جلدی جلدی سے گل جائے تو یہ تھوڑا سا اس میں میں مکھن ڈالا ہے کیمہ میں اچھی طرح سے میں مکھن میں بھنائی کروں گی پہلے ہم نے آئل وغیرہ کچھ نہیں ڈالا تھا کیمہ ہم نے سیمپل وائل کیا ہے اور ساری چیزیں ڈال کے درکلس وغیرہ ڈال کے سیمپل وائل کرے جلدی جلدی یہ کیمہ بن جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس میں ہی آپ یہ چیزیں ڈال سکتی ہیں تو بس ہم اس کو تھوڑی دیر بنائی کریں گے تو پھر ہمارا کیمہ تقریباً تیار ہو جائے گیا اور لاسٹ میں ہم تھوڑے سے سپائسز ڈالیں گے تو یہ میں نے آنچ تیز کر دی ہے تاکہ ہمارا پانی کیمہ کا خوشک ہو جائے اور ہمارا اچھی سی اس کی توا کڑائی کی لک کا جائے تو یہاں پہ میں نے ڈالا ہے اس میں گرم سالہ ہارپ ٹیبل سپون سوکھا دنیا ایک بھر کے دو بھر کے میں نے ڈالا ہے زیڑا پورڈر اور ایک سوکھے دنیا کا تو بس جلدی یہی مسالہ جاتا ہے اس کو اچھی طرح سے ہم بنائی کریں گے بڑا مزے کا یہ بنتا ہے اور لاسٹ میں ہم اس میں پھر سے ایک آدھی ٹکی اس میں مکھن کی ڈالیں گے تاں کہ ہماری کی مکھی اور اچھی طرح سے بنائی ہو جائے اور اس میں اچھی سی لک کا جائے اور بس جیسے ہی یہ پانی خوشک ہو جائے گا اس میں ہم اس میں ڈالیں گے ہری مرچے اور ہرہ دھنیا اور یہ بٹر تھوڑا سا آئل اس کے اوپر نظر آنا چاہیے یہ اچھا لگے گا اور بڑے ہی مزے کا یہ بنتا ہے ضرور ٹرائے کریں ہماری یہ ایک ڈش تیار ہو چکی ہے ایت کے لیے بیف کیمہ بنائیں مٹن کیمہ بنائیں یہ آپ کی مرضی ہے اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ نہیں کھاتے ہیں آج کل کی بچیاں تو کھاتی نہیں ہیں تو ہمیں چکن کیمہ بھی بنانا پڑ سکتا ہے تو اس بات کے لیے تیار رہے ہیں کہ آپ کے گھر ایسا مہمان آجے کے کہیں کہ ہمیں چکن کیمہ کھلائیں جی تو چلے جناب دیکھیں کتنی خوبصورت ہمارے کیمہ کیلوک آئی ہے اور ہماری یہ کیمہ کڑائی ہے توہ کیمہ ہمارا بلکل تیار ہے یہاں پانی بلکل خوشک ہو چکا ہے اور بڑے ہی مزے کی اس میں سے خوشبو ہوا آ رہی ہیں دوسری جی ڈش ہم بنائیں گے زخنی پلاو ادرک اور لسن لے کے اس میں مسالہ جاڑ ڈال کے ثابت ثابت زیرہ سکھا دنیا سونف اور کچھ میں دس بارہ میں نے لونگ لیئے ہیں دو بڑی لچین ہوں گی ایک دارچین ہی کا ٹکڑا لیں گے اور اس میں نمک ڈال کے اور اس میں پانی ڈال کے جتنا ہمیں تمہارے چاول ہوں جتنا ہمیں چاہیے اس کے مطابق ہم نے پانی ڈالنا ہے تاکہ اگر ہمارے چار کپ پانی ہے تو ہمارا تقریبا تقریبا ساڑھے پانچ بن کے تیار رہے تو آدھے گھنٹے کے بعد یہ گل چکا ہے بیپ ہمارا تو ہم اس کمسالے کی تیاری کریں گے تو میں نے بندار سائز کے پیاز لیئے ہیدرک لسن ڈال کے بنائی کی ہے اور چار میرے ٹوماٹر ڈالے ہیں ساتھ آٹھ ہڑی مچے ڈالی ہیں بلیک پیپر ڈالا ہے تو یہ دیکھیں یہاں میرا یہ ڈریپے لگ لگ کے بڑا حال ہو گیا سوکہ دنیا ڈالا ہے نمک ڈالیں گے وہی مسالہ جاتے ہیں آم سے روٹین وائز تو آپ کو میں کافی میں اس میں دے چکی ہوں دو ستین ریسپیز میں پلاو وغیرہ کی دے چکی ہوں تک کا مسالہ کی پلاو ہے تک کا برینی کی ریسپیز دے چکی ہوں تو دو ڈپیاں یہاں میں نے ہاف کے جی کے قریب تقریباً میں نے دہی ڈالا ہے اچھی طرح سے اس کو بنائی کریں گے جب دہی کا پانی خوشک ہو جائے گا تو اس میں اچھی طرح سے بنائی کر کے باقی وہ گوشت کی بوٹیاں نکال کے تو اس میں ڈال دیں گے اور اس کی بنائی کریں گے سیمپل طریقے سے یہ بنے گا اور بڑی جلدی بن جائے گا اور کچھ تیاری تو ہم رات کو کر کے سو سکتے ہیں جخنی وغیرہ نکال لی کچھ ایسی چیزیں مسالہ جات بنا لیے اور یہاں پہ میں نے اس میں چاول ڈال دی ہیں تقریباً بن کے جی ہی میرے پاس چاول تھے اور اب جخنی ہماری جو تھی وہ ہم اس میں ڈال دیں گے چھاننی کے ساتھ چھان کے تاکہ اس کے سارا وہ ادرک لسن پیاز شیاز اور بڑے سارے مسالے وغیرہ اس میں سے سارے ختم ہو جائیں اور اچھی سی ہمارے یخنی پناہوں کی لکھ آئے اچھا میں اندازے سے اس طرح سے پانی ڈال لیتی ہوتی ہوں تقریباً آدھے سے بھی آدھا چمچ رہے تو یہاں پہ جب یہ پک جائے تو اس کو دم لگائے تو یہ چاولوں کی لکھ تیار ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بڑے کھلے کھلے اور بڑے اچھے ہمارے چاول بنے ہیں اور ہم تیار کریں گے آلو گوشت اور ساتھ ہم ایک سویڈ ڈش تیار کریں گے آپ میرے سویڈ ڈش بیچ میں دیکھ رہے ہیں آلو گوشت بنائیں گے ہم یہ میں نے مٹن کا آلو گوشت بنائیا ہے سب سے پہلے ہم دو عدد میں نے پیاز لیئے ہیں اور اس کو میں نے اچھی طرح سے چوک کر لیا ہے بہت بریق سا چوک کی ہے تاکہ جلدی سے یہ میلٹ ہو جائے اس کی گریوی بنجے اس کو ہم برون کریں گے اچھی طرح سے اور یہ سابن مسالہ جاتھ ڈالیں گے چار ادر لچیاں ڈالی ہے زیرہ سابن ڈالا ہے تارچی نہیں ڈالی ہے اور لونگ ڈالی ہے میں نے اگر آپ چاہے تو اس میں کڑی پتہ وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں اچھی طرح سے بنائی کریں گے ادھرک لسن ڈال کے تو یہاں پہ میں نے بنائی کر دی ہے اب اس میں میں مٹن ڈالوں گی اور اچھی طرح سے ہم مٹن کی بنائی کریں گے اچھا اگر آپ ہٹی والا مٹن لے یہ بول لیس تھا تقریباً تو ہٹی والا لے تو اس میں علوکوش کا مزہ بہت زیادہ آتا ہے یہاں پہ بچوں کے لیے میں نے سادھی زخنی رکھی ہے نمک ڈال کے چکن تاکہ وہ بچے کھا سکیں اور باقی کم ہے اس کا اپنے لیے سوپ بنا لوں گی تو یہاں پہ مٹن کی اچھی طرح سے ہم بنائی کر رہے ہیں بنائی اتنی دیر کرنی ہے جب تک کہ یہ برون نہ ہو جائے ہمارے گوشت کا جب کلر برون ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے اندر ادرک لسن کا میں اس کے اندر ڈالوں گی پیسٹ پہلے میں نے پیاز برون کیا تھا اور اس کو ڈالا تھا اور اس کو برون کر کے مسالہ جار ڈال کے ثابت اور اس کی اچھی طرح سے کر لی تھی بنائی یہ بھی یخنی ٹائی بھی بنایا ہے زخنی کی طرح کی اسی طرح کی بنایا تھا جیسے کہ پلاو کی طرح یہ ہے یخنی پلاو کی طرح تو ہاف ٹیبل سپون اس میں جائے گی ہلتی ایک ٹیبل سپون جائے گی اس میں سرخ میرچ اور پھر حال میں آدھی ٹیبل سپون ڈالوں گی اس میں نمک کا کمی بیشی ہوگی تو ہم پھر ڈال لیں گے اور پھر اچھی طرح سے اب مسالوں کی بنائی کریں گے تاکہ ہماری یہ میرچ وغیرہ کا جو ہے کچھاپن یہ نہ رہے پھر سے ہم اچھی طرح سے بنائی کریں گے کھانے کے جو ہے ٹیسٹ کا ڈیپینڈ ہی بنائی پہ کرتا ہے جس کی بنائی اچھی ہے سمجھے اس کے کھانے وہ الٹے ہاتھ سے بھی پکائیں یقین کریں وہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور جہاں آپ دیکھنے ہیں کہ گوشت مارا بھون چکا ہے اس نے آئل چھوڑ دیا ہے اور اس میں اب ہم نے جس طرح چھوڑ با رکھنا ہے اتنا پانی ڈالیں گے اور گوشت کو گلا لیں گے کیونکہ آلو تو جلدی سے گل جاتے ہیں گوشت ہمارا گل چکا ہے اور اب میں اس میں آلو ڈال دوں گی ون کیجی میں تقریباً میں نے تین پاؤ کے قریب آلو ڈال لیا ہے زیادہ آلو نہیں ڈالوں گی تو اس طرح سے آپ تین چار ڈشیں بڑی آسانی سے گھر میں جلدی جلدی بنا سکتی ہیں اور مہمانوں کو تعاوت دے سکتی ہیں اور اپنی تعریفیں کروا سکتی ہیں مہمانوں کو ضرور انوائٹ کیا کریں یہ ہمارے گھر میں برکتیں لاتے ہیں تو آج میرا جو سٹینڈ تھا نا وہ مل نہیں رہا تھا پتہ نہیں بچوں نے کدھر پھینک دیا ہے تقریباً ایک آد سے تقریباً میں ویڈیو بنا رہی تھی اور ایک ایک آد سے میں یہ کھانے شانے کی بھی میں ڈال دی تھی اس میں گرم سالہ ڈالوں گی اور کالی میچ کا پوڈر اس میں بڑا خیز ذائقہ دیتا ہے اور یہاں پہ میں نے تھوڑا اس میں ڈالا ہے چارٹ مسالہ اس کا چارٹ مسالہ کا ٹیسٹ اس میں بہت اس کو بہت ڈیفرنٹ سا کر دے گا تھوڑا سا ضرور ڈالے اور پھر اس کا ذائقہ دیکھیں انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا اور ہلکا سا دھنیا ڈالے اور گارنش کریں تو جناب تین ڈشیں ہماری ہو چکی ہیں اگر آپ چاہے تو اس کے ساتھ آپ کوئی بھی پشابری کڑاہی یا چکن کی بھی کڑاہی بنا سکتے ہیں یا مٹن کی کڑاہی چاہیں تو بنا سکتے ہیں تو یہ میں نے سویڈ ڈش بنائی ہے یہ بھی بڑی جھٹ پڑ بننے والی سویڈ ڈش ہے یہ اکثر میں بناتی رہتی ایک یہ اور ایک وہ لبے شیری جو ہے نا ہمارے گھر کی دو فیورٹ ڈشیں ہیں بچے میرے سوئیہ وغیرہ نہیں کھاتے ہیں عید پہ بھی ہمارے گھر میں تقریبا اسی قسم کی چیزیں بنتی ہیں سب سے پہلے میں نے دو کے جی دودھ لے لیا ہے اس کو اچھی طرح پہلے ہی میں نے پکنے کے لیے رکھتی ہے تقریبا وہ ایک گھنٹہ پک پک کے تقریبا آدھا رہ چکا ہے اور چھے چھ بچ میں ڈالوں گی اس میں کسٹر پورڈر کسٹر پورڈر کو مکس کر کے یہ دودھ میں ڈالیں گے دودھ دیکھ سکتے ہیں کہ دودھ کا رنگ پک پک کے تقریبا سرخی مائل ہو چکا ہے یہ چھاننی میں ڈالیں گے تاکہ کوئی گھٹھلی رہ بھی گئی ہے تو وہ جو ہے ہمارا کسٹر خراب نہ کرے اور اچھی طرح سے اس کو پکا لیں گے جلدی سے چینی وغیرہ ڈال دی ہوئی ہے اور ہمارا کسٹر تیار ہو چکا ہے یہ بریٹ کے سلائسز لیں گے اس کے کنارے میں کٹوں گی اور اس کو ٹرینگل شیب میں ہم اس طرح کٹ کے تو اس کو ٹرے میں پھیلا دیں گے اوپر ہم نے یہ میں ڈالی ہے اس کے اندر کریم اور کریم میں بھی چینی جو ہے نا ہم نے ایک لیڈر پلیٹ میں تھوڑا سا دودھ اور تھوڑی سی کریم لے کے اس میں اچھی خاصی چینی ڈالی ہوئی ہے تاکہ جب ہم یہ کریم کے بعد اس میں ڈپ کریں گے اپنی بریٹ کے پیسز تو اس میں وہ ہمارا میٹھا بہت اچھا جو ہے نا وہ ہو جگہ تو جلدی جو جسے جناب زیادہ کھانے پکانے ہو تو تھوڑی گلتیاں بھی ہوتی ہیں تو اس کے لیے معذرت کہ تھوڑا بہت آج میری ویڈیوز میں کمی رہ گئی ہے کچھ طبیعت بھی خراب تھی یہ یہاں پہ میں نے اچھی خاصی چینی ڈال کے کریم ڈال کے اور تھوڑا سا دور ڈال کے نا یہ مکشر بنا لیا ہے اور اس کو ہم ڈپ کر کر کے نا نیچے بھی ہماری وہ چینی وغیرہ والے بریٹ ہیں اس کے اوپر کسٹر ڈالیں گے اور کسٹر کے اوپر ہم انڈ پہ پھر یہ سلائسیز بڑی اختیار سے رکھیں گے یہ بلکل سوفٹ ملائی جیسے سلائسیز ہو چکے ہیں تو یہ ہمارے ہاتھوں سے ٹوٹ نہ جائے ہاتھ سے اس لیے نہیں پکڑیں گے اوپر سے وہ ڈالیں گے ہم تھوڑا سا کسٹر اور اس کے اوپر پھر میں سلائسیز ڈالوں گی اور یہ سلائسیز اتنے مزیدار لگیں گے جب آپ کاٹیں گے کسٹر کے ساتھ ان کو کھائیں گے تو بلکل راس ملائی جیسا آپ کو ذائقہ آئے گا اور اس کے اوپر ہم آپ تھوڑا سا گانش کر لیتے ہیں زافران زافران تھوڑا سا گانش کریں گے اور پیستے وغیرہ گانش کر کے تو دیکھیں ہماری کتنی خوبصورت اور مزیدار ڈش تیار ہو چکی ہے دعاوں میں یاد رکھیں ضرور ضرور اپنے مہمانوں کو یہ کھانے آپ بنا بنا کے کھون لائیں آپ کو سوا بھی ہوگا برکتیں بھی گھر بھی ہوگی رحمتیں بھی ہوگی آپ کی قربانی کا بھی اللہ پاک آپ کو عجر ضرور دے گا اور قبول و منظور فرمائے گا اللہ پاک برکتیں دیں تو اللہ حافظ پھر کسی اور رسیبی کے ساتھ ملتے ہیں اللہ حافظ